بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اچھا جی تو آج کی ویڈیو بہت سپیشل اور انفرمیٹی ویڈیو ہے میں مطلب ریسنٹ لی ہم لوگ ایک دو دن پہلے یہ والا چولہ لے کے آئے تھے تو میں نے سوچا آپ لوگ کہ وہی فائدہ ہو جائے آپ لوگ کے ساتھ بس کے جو ریویو ہے وہ شیئر کر دوں جو جو لوگ لینا چاہتے ہیں جیسا کہ گیس اور بجلی اور مہنگائی سے ہر کوئی تنگ ہے آپ میں بلکہ ہر کوئی تو ہم لوگ بھی کافی مطلب گیس بھی مہنگی ہو گئی تھے آپ کو پتہ ہے ہم لوگ ایکچولی گاؤں میں رہتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں سیل انڈر اور سیل انڈر جو ہے نا وہ کافی مہنگا پڑتا ہے تو میرے ہزبین نے جو ہے نا یہ چولہ دیکھا کافی انسپائر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ چلو میں یہ لے کے آتا ہوں اچھا یہ چولہ جو ہے نا اس کے بہت سارے فائدے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا اندر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے اندر یہ سوراک بنے ہیں نیچے والی سائیڈ پہ اوپر والی سائیڈ سے جس سے جو ہے نا وہ ہوا اندر آتی ہے اور اس کے سائیڈ پہ جو آپ نے ایک چھوٹا سا وہ دیکھاؤ گا بوکس ہے وہ اس کے فین ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے وہ جو آپ کو بوکس نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ایک بٹن بھی لگا ہوئے ٹھیک ہے بٹن آپ نے اس کو سویچ میں لگا کے بٹن آپ نے آن کرنا ہے اور اس کے اندر سے ہوا جو ہے وہ ہوا پھر جو ہے نا وہ ہوگی ریلیز اور اس سے جو ہے نا وہ آگ جلنا شروع ہو جائے گی آپ اس سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چولہ جیسے ہم نورمل چولہ کرتے ہیں اچھا جی ہم لوگ جو نا اس کو کل یوز کرنے والے تھے کل میں نے اس کو پر پلاو بنایا تو جو ہے اسے ایک دن پہلے بھی آئی تینک اس کو پر کچھ بنایا تھا مجھے یاد نہیں لیکن کل جو پلاو بنایا اس کی میں نے پھر ریسپی جو ساری وہ ویڈیو جو نا ریکارڈ کر لیا آپ سب کے لیے تو یہ بہت اچھی چیز ہے اس میں بس لکڑیاں یہ پہلے آپ نے مطلب ایک کاغذ رکھ لیں یا کوئی بھی شوپر کوئی بھی چیز آپ اس میں رکھ کے اس کے اندر یہ تھوڑی سو مطلب لکڑیاں بورا سا جیسے ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا شوپر میں اس ٹائب کا رکھ دینا ہے آپ نے اور خوش کے لکڑیوں سے بہت زبردست آگ جلتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھے سے کاغذ کو آگ لگی اور اس کے ساتھ ساتھ ساری آگ لگی اب یہ دیکھیں اس کو آپ سلو یا زیادہ جتنے بھی آپ اس کے سپیڈ رکھنا چاہیں کر سکتے ہیں جب آپ کی آگ اچھے سے جل جائے تو پھر آپ اس کو آسانی سے جلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو لوگ مطلب گاؤں میں رہتے ہیں جو لوگ مطلب لکڑیوں والا چولایاں ویسے یوز کرتے ہیں ان کے لئے تو زیادہ مشکل نہیں اور شہر والوں کے لئے بھی کوئی اتنی مشکل نہیں یہ بہت مشکل کام ہے تو بس یہ دیکھیں آپ یہ آگ جلا کے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا جو فین ہے وہ بھی اتنی بجلی نہیں لیتا یہ بیٹری پر بھی چل سکتا ہے بالکل زیرو کے حساب سے بجلی لیتا ہے اتنی نہیں لیتا ہے اس کے پر ہم لوگ پلاو بنا رہے تھے تو میں نے سوچا چلو پلاو کے رس بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بس تھوڑے سے برطن اس طرح ہو جاتے ہیں لیکن آپ جو ہے نا ان کو جیسے وہ مطبع گاچی وغیرہ یا مٹی اس طرح کوئی چیز اس کے پر لیپ کر دیتے ہیں جس سے برطن سیف رہتے ہیں آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں لیکن یہ مہنگائی جو ہے نا توفان سے بچنے کے لیے بہت بیسٹ طریقہ ہے آپ لوگ اس کو ضرور استعمال کریں ٹھیک ہے یہ جو ہے نا پلاو تیار ہو رہا ہے میں نے سوچا پلاو کی ریسپی کیا شیئر کرنی آپ لوگ کے ساتھ اس کی انفرمیشن شیئر کر دیتی ہوں کہ بہت اچھی چیز خاص طور پر آگے آگے جیسے سردیاں آرہی ہیں سردیوں میں کہہ لیں کہ گرمائش ہوگی وہ بہت بیسٹ ہوگی جب اس کو لکڑیاں جلائیں اپنا کھانا بنا لیں اور جب اس کے اندر کوئلے بن جائیں تو آپ اس کو اٹھائیں اپنے کمرے میں لاکر رکھ لیں آپ اس کو سہن میں رکھ لیں باہر آپ اس کو برام دیں جہاں بھی آپ نے سونا ہو باہر رکھ دیں اور وہ کمرہ ہر چیز اس کی بھاپ سے بلکل گرمائش سے گرم ہو جائے گا آپ کو مطلب وہ جو ہیٹر وغیرہ چلاتے ہیں ہم لوگ یا کچھ بھی ایسے جو گرمائش کے لئے کرتے تھے اس سے بھی آپ کو سہولت ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اور ہیٹر کا خطرہ بھی ہوتا تھا کہ ہیٹر چلتا ہوا نہ چھوڑ دیں کچھ لوگ سیلنڈر بھی رکھتے تھے کچھ بھی اس طرح کرتے تھے تو اس سے بھی جان چھوڑ جائے گی ٹھیک ہے آپ لوگ